دیکھیں جس طرح سے ہم نے یہ سٹوری بنائی آج کہ مجھے جو چیک ایشو ہوئے آمیر علی بھٹو نے ایشو کی ہے یو بیل برانچ یو بیل برانچ کو تھانہ رسالہ لگتا ہے اور پھر میں نے اپنی بینگ برانچ خیا بنے شمشیر مزان بینگ میں جس کو تھانہ درگشاہ لگتا ہے اب اس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے میں کہاں جاؤں کس تھانے پہ جاؤں سب سے پہلے ایف آئی آر لوج کرانے سے پہلے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو آفینس ہوا ہے اس کا آفینس کہاں پر ہوا ہے کس جگہ پر واقع ہوا ہے اور پھر وہاں پر اس جگہ کا کنسرن پولیس اسٹیشن کون سا ہے تو اس سیچویشن میں جو چیک باؤنس ہوا ہے وہ خیابان شمشیر میں ہوا ہے جس کا پولیس اسٹیشن درکشاہ آتا ہے تو اس آفینس کے جو کاؤز آف ایکشن آتا ہے وہ درکشاہ تو اس کی ایف آئی آر بھی درکشاہ میں ہی لوج ہوگی کیا میرے پاس یہ ریمیڈی نہیں کہ میں سیٹی کورٹ تھانے میں ایف آئی آر کٹواؤں سوری سانہ اسالہ میں جو یو بیل بینک اس ویسنیٹی میں آتی ہے سیٹی کورٹ کے قریب تو کیا میرے پاس یہ اکتیار نہیں کہ میں وہاں ایف آئی آر درج کراؤں اپنی سر میرے حساب سے تو نہیں ہے بیکاوز ہم ہمیشہ ایک چیز کو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کانون کی بات کر رہے ہیں نا کانون کیا کہتا ہے آپ کی کیا نولیج ہے آپ کی کیا انفرمیشن ہے کیا ایف آئی آر کر سکتے یا نہیں اس پر مائی نولیج کانون یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کاؤز آف ایکشن کی طرف دیکھیں گے کیونکہ یہ کچھ پرنسپلز لیڈ ڈاؤن ہیں جس کے تحت ہم ایک پروسیجرل وے میں اپنی ایف آئی آر لوج کرائیں گے کوئی اور دوست یہ ایف آئی آر تھانا درکشاں میں جس طرح سے میرے بھائی نے بتائی کیونکہ چیک وہاں باؤنس ہوا کیا یہ ایف آئی آر تھانا رسالہ میں جہاں یو بیل بینک جس نے چیک ایشو کیا لگتی ہے کیا مجھے میں وہاں پہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہوں سر جہاں پہ اکاؤنٹ جو آمیر بھٹو ہے جہاں پہ اس کا اکاؤنٹ ہے ہم ادھر ایف آئی آر کٹوایں گے کیونکہ ہماری بینک جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے سن میں اگر ہم کہیں بھی جائیں تو ادھر بھی ہو سکتی ہے تو ہم ادھر کسے کٹوا سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ جو جس نے آمیر بھٹو ہمارا کیوز دے وہاں وہ اس کے جہاں پہ اکاؤنٹ ہوا ہم اس کی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آمیر بھٹو کی بینک یو بیل بینک جو ہے وہ تھانا سالہ میں ہے اسی لئے ایف آئی آر صرف وہیں کٹے گی جی بلکل تھانا درکشاہ میں نہیں کٹ سکتی نہیں سر کیونکہ ہم تو کہیں بھی کہیں سے بھی جو ہے اکاؤنٹ جہاں پیسے نکلوا سکتے ہیں وہاں پہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے جہاں پہ ہمارا آمیر رہ رہا ہے ہم ادھر جائیں گے جہاں جہاں اب میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں جس طرح سے میرے قابل دوست نے بتایا کہ جہاں کاز آف ایکشن ہوگا جہاں کرائیم ہوگا تو ایف آئی آر وہاں درج ہوگی بقول ان کے دیکھیں امومہ کیسز میں تو ایسا ہے چوری ڈکیتی کتل ریپ اس طرح کے کیسز جہاں کہیں جس جوریڈکشن میں ہوں گے ایف آئی آر بھی وہیں کٹے گی لیکن چیک باؤنس میں دونوں جگہ جوریڈکشن ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جس جگہ بینک چیک ایشو کرنے والے کا ہے اور دوسرا چیک آپ نے جہاں دپوزٹ کر آیا جس طرح سے اگر آمیر کا بینک یوبیل بینک تھانہ رسالہ میں اور یہ چیک میں اپنی بینک برانچ لاہور میں دپوزٹ کراؤں تو میرے پاس یہ اکتیار ہے کہ یہ میں ایف آئی آر بھی لاہور میں کٹواؤں تو دونوں جگہ جس جگہ میرا بینک ہے جس کو چیک ایشو کیا گیا اور جس نے چیک ایشو کیا دونوں تھانوں کے پاس جوریڈکشن ہے دونوں جگہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے